بادشاہ ہزیان وک رہا ہے عمران خان نے مرنا ہوتا تو چار نومبر کو مر جاتا بادشاہ جانتا ہے اس کی فیرونیت کو خدائی کا شائبہ بھی ہوتا تو وہ اٹھارہ مارچ کو مر جاتا اور کچھ نہ صحیح وہ تب مر جاتا جب اس نے اس کی ہیلیکاپٹر میں غلط تیل بھروایا تب مر جاتا جب اپنے پیادوں کے ذریعے اسے وہ پلٹ پروف دی کہ جس کی وائرنگ میں گڑھ بڑھ کر دی تھی بادشاہ کو بھی یاد ہے ہر وہ موقع جب اس کے بچھائے ہر جال سے وہ اس اعتماد سے نکلا کہ بادشاہ کی اپنی رگوں میں سنسنی دھوڑ گئی بادشاہ جانتا ہے کہ عمران خان اب مر کر بھی نہیں مرے گا وہ جہاں کھڑا ہے وہاں موت اسے جاویدہ کر دے گی مگر بادشاہ یہ حقیقت چھٹنا رہا ہے کیونکہ خوف اس سے اپنی موت کا ہے تاؤ پہ جو لگی ہے وہ اس کی ریت پہ کھڑی خدائی کا ہے کہ جس کی بنیادوں میں وہ چونٹیاں گھر کر گئی ہیں جنہیں وہ پوروں میں مسل کر نکل جایا کرتا تھا یہ ہے عمران خان کا سنمی ہے اب وہ چاہتا ہے کہ ان بنیادوں میں پانی چھوڑ دے وہ سوچتا ہے ایسا کرنے سے چونٹیاں بوکھلا جائیں گی ڈر جائیں گی مر جائیں گی بادشاہ عمران خان کے بغض میں یہ بھول بیٹھا ہے کہ چونٹیوں کو پر بھی لگ جاتے ہیں اور کیسے نمرود کی خدائی ایک اڑتے کیڑے کی بطولت دیواروں سے ٹکریں مارتے مارتے ختم ہو گئی تھے ہم جو ان کی نظر میں حشرات ہیں کیڑے مکوڑے چونٹیاں یہ ہماری زندگی موت کے پیسلے کرتے ہیں ہمارے سامنے دانہ پکڑ کر ہمیں اس کے گرد گھوماتے ہیں توڑاتے ہیں جی چاہے تو کچل دیتے ہیں جی چاہے تو مسل دیتے ہیں ہمارے گرد نمک کے دائرے کھینچ کر ہماری حدیں مقرر کرتے ہیں ہمیں اپنی اوقات میں رکھتے ہیں یہ بھوٹ جاتے ہیں کہ جب حبس بہت بڑھ جائے تو آسمہ برس پڑتا ہے اور جب آسمہ برستا ہے تو چوٹیوں کو بھی پر لگ جاتے ہیں بادشاہ اب بھی عمران خان کو اپنا مقابل سمجھ رہا ہے بادشاہ سوچتا ہے اس کو ختم کر دیا تو شاید وہ بچہ ہے بادشاہ نہیں جانتا کہ اس کے پھیلائے گھٹل میں جو دیمت پل رہا ہے وہ اسی کے وجود کو چاٹ رہا ہے بادشاہ کو اپنے پیروں کے گرد گھیرہ ڈالتی چونٹیاں کم تر لگتی ہیں وہ سوچتا ہے انہیں تو ایک آن میں کچل دے گا وہ نہیں جانتا کہ اس کی اونچی ناک کے نیچے اس کا تیمک لگا وجود گرنے کو ہے بس ایک عمران خان مر جائے تو وہ سب سنبھال لے گا بادشاہ کا تکبر اسے بھلا بیٹھا ہے کہ وہ انسان ہے اور انسانوں کو خدای کا دعویٰ راست نہیں آتا یہ پاکستانی قوم ہے یہ حقیقی آزادی حاصل کر کے رہیں گے یہ پاکستان کو غلامی سے نجات دلائیں گے یہ امن خوشحالی اور ترقی سے جائیں گے یہ پاکستان ہے یہ نیا پاکستان ہے